تو فرنس کیا چاہ رہا ہے آج کل تو آج ہم یہ ڈزائن بنانے والے ہیں افغانی سٹائل سائیڈ گلا تو یہ ہم بنائیں گے اپنے بائیں طرف اور اس کی مارکنگ کریں گے ہم اپنے دائیں طرف اُلٹی سائیڈ پر تو یہ کمیز کی اُلٹی سائیڈ ہے درمیان سے اس پر چار انچ پر نشان لگایا ہے اور اوپر سے اس کے سوائی انچ پر نشان لگایا ہے اور سائیڈ اس کی سیدھی کر دی گئی ہے یہ دیکھیں مارکنگ کر کے اور اوپر سے بھی اس کی مارکنگ بلکل سید کر دی گئی ہے ٹھیک ہے بالکل ترشی جس طریقے سے ہم نے نشان لگایا ہے اور نیچے سے پٹی کی لیند دس انچ رکھی گئی ہے اور اس کے نیچے ایک کپڑا رکھیں گے ہم جتنی ہماری پٹی کی جو ہم نے نشان لگایا ہے اتنا ہی کپڑا تقریباً اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں تو یہ دیکھیں اس کی اوپر اب جب ہم نشان یہ جو ہم نے لگایا ہے آپ نے دیکھا اس نشان کے ہلکا سا ایک سوتر سائیڈ پر ہم سلائی بلکل سیدھی گھما د دیں گے اوپر سے لے کر گلے سے لے کر جو ہے نیچے تک یہ دیکھیں اور یہاں سے ہم سیدھا یوٹرن لیں گے کوئی بھی ایکسٹر نہیں ہم کوئی بھی ٹانکہ لگائیں گے صرف سیدھا یوٹرن ہم لیں گے اس کا ٹھیک ہے نوکدار ٹھیک ہو گیا اور اس کا ہم تقریباً درمیان میں فاصلہ رکھیں گے کوئی ایک ڈیڑھ سوتر کا تقریباً یہ دیکھیں اور درمیان سے اس کو کٹ دیں گے ہم ایزی لی بلکل سیدھا اس کو یہاں سے ایسے اور بلکل سیدھا آخر تک نوک تک ہم نے اس کو کٹ دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کٹ دیا ہے اور پیچھے سے بھی اس کو ایکسٹر کپڑا جو کٹ دیا تھا میں نے اور یہ والی نوک بھی ہلکی سی کٹ دی میں نے جو ہماری ترچی تھی اوپر والی اور اس کو ناکھون کی مدد سے سیدھا کر لیں گے بلکل یہ دیکھیں اس طریقے سے سیدھا کر کے اور اب ہم اس کے اوپر پریس لگائیں گے اچھے طریقے سے پریس لگا کر اس کو بلکل سیٹ کر دیں گے اور یہ والی نوک بھی اچھے طریقے سے ن گے اور ایک ہم بلیک کپڑے کا پیچھ لیں گے اور بلیک کپڑا ہم یہ جو ہماری بائیں والی سائڈ ہے اس پر ہم تقریباً اتنا فاصلہ چھوڑیں گے جتنا ہماری سلائی ہمارا بین لگ جائے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو جو ہے تینوں طرف سے ہم نے بند کر دینا ایک سائڈ نیچے والی صرف کھولی چھوڑنی ہے ہم نے وہ اس لیے کہ ہم اس کو الٹا کر سکیں تو یہ تقریباً جو بلیک کپڑے کی ہم پٹی بنائیں گے یہ اس پر سلائی لگا کر ہلکا ہلکا سا کپڑا سائڈوں پر چھوڑ دینا ہے باقی اس کا کاٹ دینا ہے اور اب اس کو کر دینا ہے الٹا یہ دیکھیں اس طریقے سے الٹا کر کے اس پر کنارے کی سلائی جو ہے تینوں سائڈوں پر یا چاروں سائڈوں پر ہی آپ گھما دیں چاروں سائڈوں پر گھما دیں یا تین سائڈ پر گھما دیں وہ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اوپر نیچے والی سائڈ جو ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے ہم نے صرف دائیں بائیں والی سائڈ ہمارے کام کیا ٹھیک ہے اور اس پر پریس لگا کر سیدھا کر لی ہے میں نے یہ دیکھیں اور اب ہم نے اس کے جو ہے ڈیزائن کی جو ہے بائیں سائڈ والی ہے جو کندے والی سائڈ ہے ہماری اس پر ہم نے اس کو نیچے رکھا ہے اور اوپر اس کے کنارے کی سلائی بلکل سیدھی لگا دیا یہ دیکھیں اور ہماری نوکدار تھی نیچے سے ہماری نوک جو نکالی ہوئی تھی ہم نے اسی طریقے سے بلکل اس پر جو ہے ہم نے کنارے کی سلائی لگا کر یو ٹرن اسی طریقے سے لگانا ہے جس طریقے سے ہم نے اس پر سلائی کی ملسے لگایا تھا اور فاصلہ اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہم نے اس کو درمیان سے فاصلہ دیا تھا ٹھیک ہے مید ہے سمجھ آ چکی ہوگی اور یہاں تک آپ نے جتنی آپ نے پٹی بنانی ہے میں تقریبا 6.5 چینچ کی بناوں کا نشان لگا کر یہاں پر ٹھوکا آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور ٹھوکا لگانے کے بعد ہم نے ایک پٹی لے کر آنی ہے تقریبا پونی انچ کی اس کا ہم نے ریبن بنانا ہے ہماری ڈوری بنانی ہے ہم نے ہمارے بٹن لگانے کے لیے جو ہمارے پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی یہ ڈوری بنانے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ڈوری بنائی جاتی ہے دونوں سائیڈوں سے فولڈ کیا اور درمیان سے فولڈ کیا اور بند اور یہ دیکھیں یہ ڈوری ہماری بن چکی ہے اور اس کے ہم اب یہ پوائنٹ بنائیں گے اس کی لپیاں بنائیں گے ہم بٹن لگانے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لپیاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں جتنی بھی آپ نے لگانی ہے پانچ چھ سات آٹھ جتنی بھی آپ لگانی چاہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے پہلے آپ نے رکھ کر دیکھ لینی ہے اور اوپر کھریے کی مدد سے یہ پینسل کی مدد سے نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے نشان لگا دیا اوپر اور لپیاں باہر نکال دیا یہ دیکھیں اور اب میں شروع سے اس کی سلائی سٹارٹ کروں گا اور یہاں پر یو ٹرن لگا کر جہاں میں نے نشان لگائے ہیں وہاں پر میں اس کو رکھوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے نیچے رکھ کر اوپر اس کے کنارے کی سلائی بلکل ایزیلی میں لگا دوں گا یہ دیکھیں کنارے کی سلائی لگا کر اس کو میں نے جوڑ دیا مکمل یہ دیکھیں اور یہ ہو گیا ہمارا سلائی ایکسٹرہ لگا دینی ہے سیفٹی کے لیے اور ایکسٹرہ کپڑا جو ہے اس کو کار دینا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور باقی سارا سادہ سوٹ ہے جس طریقے سے ہم بنائیں گے کیونکہ ہمارا تیرہ بھی بلکل ویسا ہی جڑے گا جس طریقے سے ہم عام تیرہ اٹیج کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل تیرہ لگائیں یا سنگل لگائیں اور بین بلکل عام طریقے سے ہم اپنا بین لگائیں گے یہ دیکھیں اور اب یہ دیکھیں بین بھی میں نے لگا دیا ہے اور کندہ بھی بلکل سیم ہی ہے جس طرح سادہ ہم جوڑتے ہیں تو امید ہے وہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ کا ٹائم میں زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تو اب ہمارا بچہ کیا ہے لگنے کے لیے وہ صرف بٹن ہے تو یہ دیکھیں بٹن لگا کر بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ آپ کا ٹائم کافی ویسٹ نہیں کیا گیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں بھی خوش کر دیجئے Thank you for watching ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ